ڈیئر ویور اسلام علیکم ٹوٹر ہیلپ زون میں خوش آمدی میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد اثر جیسا کہ آپ جانتے ہیں آن جولائی دو ہزار دیس کے یونیسٹری آپ گجرات نے آن لائن ایڈمیشن پروسیسنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو لیٹسٹ اور آپٹیٹ ایڈمیشن پروسیجر کے حوالے سے قائد کروں گا تاکہ آپ گھر بیٹھ کر آسانی کے ساتھ آن لائن ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹوٹر ہیلپ زون کو ضرور سبسکرائب کریں پہ چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں ویورس سب سے پہلے آپ نے ویڈیوزر اوپن کرنی ہے یہاں پہ آپ نے www.uog.edu.pk کو انٹری کرنا ہے انٹری کرنے کے بعد آپ نے ہی یونیورسٹی آف گجرات کا جو ہوم پیج اوپن ہوگا آپ کے ٹاپ پہ آپ نے کورٹ نمبر پر لاؤگن کا آپشن ہے اس پہ کلک کر دینی ہے چونکہ ہم فرسٹ آئیم آپلائی کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے لاؤگن دیلی سائن اپ کریں گی سائن اپ کرنے کا جو رسیجر ہے آپ نے یہاں سے create اکاؤن پہ جاتے کلک کرنا ہے create اکاؤن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے دیکھ ٹیب اوپن ہوگی یہاں پر آپ نے ساری انفلیشن ہے وہ کلک کرنی ہے جیسے کہ میں آپ کے سامنے سائل نمبر انٹر کرنے جا رہا ہوں تو 9 to already لکھا ہوگا ہے create یہاں پر آپ پرسٹ باکس میں اپنا سائل نمبر انٹر کریں نیکسٹ آپ نے ری ٹائپ کرنا ہے سیکنڈ رو میں آپ نے نمبر لکھنا ہے تو نیکسٹ آپ نے اگین اس کو repeat کرنا ہے نیکسٹ کالر میں اگین آپ اس کو ٹائپ کریں تھرڈ ٹائپ میں آپ اپنا جو ای میل ایڈرس ہے وہ آپ انٹر کریں گی خوشش کریں آپ اپنا valid ای میل ایڈرس ایڈ کریں نیکسٹ ایک دفعہ پھر آپ کو ری ٹائپ کرنا پڑے گا اپنا ای میل ایڈرس نیکسٹ ٹائپ میں آپ نے اپنا پاسپورٹ رکھنا ہے جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں پاسپورٹ کم اور کم سکس ڈجٹس کا ہنا چاہیے اس کو گین آپ ری ٹائپ کریں نیکسٹ آپ پر جو فرسٹ نیم لکھیں گی نیکسٹ کولم ہے آپ نے لوج منگ لکھنے میں اور اس سے نیچے ایک چیک باکس بنا ہوگا ہے ای اگری ایٹرمز اینڈ کنڈیشن ریٹ پر آپ نے کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد آپ ریڈیٹر پر کلک کریں گے جی بچھو سائن اپ کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک نئی ونڈو اوپن ہوگی یہاں پر آپ کو ویریفیکشن کورڈ ریٹیو ہوگا ویریفیکشن کورڈ آپ کے سیل نمبر پر اور آپ کی ایمیل انڈیس کے اوپر ریٹیو ہوتے گا اور یہ پروسس آپ نے آٹھ چولائی دو ہزار بیس کو سٹارٹ کرنا ہے تو ویریفیکشن کورڈ انٹر کرنے کے بعد آپ نے اس کو سابمٹ یور ویریفیکشن کورڈ پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ کی ریجیسٹریشن کا جو پروسس ہے وہ کمپلیٹ ہوتے گا اس کے بعد بچھو آپ نے اگین ہومپیج پہ جانا ہے سائن ان کرنا ہے سائن ان کرنے کے بعد پھر آپ کا جو ایڈمیشن پور سیچر ہوگا وہاں سے سٹارٹ ہوتے گا ڈیئر ویورز سائن ان کرنے کے بعد آپ نے ایڈمیشن فارم کو اپن کرنا ہے یہاں سے آپ کا سٹیپ نمبر ون پرسنل ڈیٹیل کا جو سیگمنٹ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اور یہاں پر آپ نے ون بائی ون تمام ٹیپ کو فل کر لینا ہے پرسٹ اپلیکشن نیم ہے یہ آپ کو یہاں پہ اپنا نیم مینشن کریں گے آگے آپ کو ری ٹائپ کرنا ہے اپلیکنٹ سی این آئی سی آپ لکھیں گے پھر سے نیکسٹ آپ اگین ری ٹائپ کریں گے تھرڈ رو میں آپ نے فاردر نیم لکھنا ہے آپ کو اگین ری ٹائپ کریں گے سامنے نیکسٹ آپ کو اپلوڈ یور پکچر کا ٹیپ نظر آ رہا ہے یہاں پہ جو آپ نے پکچر اپلوڈ کرنی ہے وہ جے پی جے کی فارمٹ میں ہوگی اور اس کا سائز ون ایم بی سے لیس ہوگا اس کا پرسیجر بہت آسان ہے آپ ویب اوپن کریں وہاں پہ آرنائن پی ٹائپ کنورٹر کو اوپن کریں اپنے پکچر وہاں پہ ایڈ کریں اور فوراں آپ کی جو پکچر ہے وہ پی ٹائپ میں کنورٹ ہو جائے گی اس کو وہاں سے کمپریٹ سری کر سکنے نیکسٹ بچو آپ نے ڈیٹ آف ورڈ سے یہاں پہنٹر کرنی ہے اور پھر ری سیلیکٹ آف ورڈ کرنے دومی سیل آپ نے یہاں سے چھوز کر لینے کی سیلیا کا ہے جینڈر سے کو سیلیکٹ کر لینے سیلیکٹ کر لینے اگر آپ کو ایو او جی کے سٹوڈنٹ ہے یہاں سے یہ سیلیکٹ کریں گے نہیں ہے تو نو سیلیکٹ کر دیں اور اس کو پھر آپ نے ساری انفرمیشن پوٹ کرنے کے بعد اس کو نیکسٹ پر کلک کر دیں نیکسٹ کلک کرنے کے بعد آپ کی جو سیکنڈ سٹیپ ہے ایک ڈیٹیل وہ سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پہ بہت ایمپورٹنٹ فیز ہے آپ کا سٹیپ نمبر ٹو میں بچو آپ نے اپنی لاسٹ ڈگری جو ہے اس کی جو پکچر ہے اس کو جی پی جی میں کنورٹ کر کے پھر اس کی پی ڈی ای فائل بنھا کے آپ نے اپلوڈ کرنی ہے یاد دکھئے گا آپ جب ایک دفعہ اپلوڈ کر لیں گے تو اس کو آپ ایڈٹ نہیں کر سکتے اگر آپ اپلوڈ کر چکے ہیں بائی مسٹیک آپ نے کسی اور ایئر کی جو ڈگری ہے اس کی پکچر اپلوڈ کر دی ہے تو آپ پھر یو او جی جو ہے وہاں پہ میل کریں گے ایڈمیشن 2020 at the rate of uog.edu.t کے وہاں سے پھر آپ کو ایک سیس ملے گی اور آپ اس کو دوبارہ ایڈٹ کر سکتے ہیں انفرمیشن جو بھی آپ لکھیں گے اس کو اپنے اکوریٹ چیز کرنا ہے اس میں کسی کی سمکہ ایرر نہیں ہونا چاہیے اگر رانگ انفرمیشن ہوگی تو آپ کا جو ایڈمیشن ہے وہ کینسل بھی ہو سکتے ہیں تو یہاں سے بچو آپ نے بروز کر لینا ہے اپنی جی پی جی کی جو فائل ہے اگر آپ ڈی ایس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ اسکر کی بیس پر ایڈمیشن لیں گے اگر آپ ڈی ایس پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈی ایس پر اپلائی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ نے اس کو نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد جو آپ کے پاس ٹیب اوپن ہوگی وہ آپ کے سامنے ہے یہاں سے آپ نے ایڈمیشن کٹیگری کو چوز کر لینا ہے لائک اوپن میلٹ ہے اوپن میلٹ پر کلک کریں ادھر آپ نے اپنے مارکس انٹر کرنے ہیں ثرڈ یئر کے اور آگے آٹومیٹکلی علی جی پر مینشن ہو جائے گا اگر آپ ڈیپلومہ ہولڈر ہیں ڈی اے ای اور ایکویلینٹ آپ پر ڈیپلومہ ہے تو آپ اس کے جو سیکنڈ یئر کے مارکس ہیں وہ آپ یہاں پر انٹر کریں گے یہ بچو آپ کا سٹیپ نمبر ون ڈرافٹ ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو آپ ایڈیٹ بھی کچھ سکتے ہیں فائنلائز بھی کچھ سکتے ہیں اور سب میٹ بھی کچھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ پر چیک باکس ڈرافٹ پر ٹک کیا جا چکے تو اسے نیکس جو باکس ہے اس میں آپ نے یہاں سے جو سیکنڈ نمبر پر ہے پرینٹ پروسپیکٹرز فی چلان اس کو کلک کرنا ہے یہاں سے آپ کے پاس جو چلان فارم ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہوگا اس کو آپ نے ایڈٹ کر لینا ہے یاد رکھے گا جو فی چلان ہے وہ آٹھ سو کچاس اٹھے ہیں اگر آپ ایک سے زیادہ ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر تھری ہنڈڈ اور اس میں ایڈ ہوتا جے گا یو او جی کی جو فی ہے وہ دو بینکس میں آپ سبمٹ کروانے کے بعد آپ کے پاس جو چلان فارم ہوگا اس کی پیکچر آپ نے جے پی جے میں کنورٹ کر کے اس کا ٹائی سیمی پیٹی کے بھی سے لیس ہونا چاہیے وہ یہاں پہ آپ ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ بینک نیم آپ لکھو گے برینچ کورٹ اینڈ نیم لکھیں گے چلان نمبر لکھیں گے اور ٹیٹ لکھے اس پر سیر کر دیں گے یہاں پر آپ کا سٹیپ نمبر ٹو فائنلائز ہو جائے گا اب اس کے بعد آپ اپنے فارم کو سبمٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ آپ نے سبمٹ پر کلک کر دینا ہے سبمٹ پر کلک کرنے کے بعد پھر آپ کا سٹیپ نمبر ٹری ہے وہ دگری پروگرام سلیکشن ہوگی یہاں سے بچو آپ نے اپنے دگری پروگرام کو سلیکٹ کر لینا ہے اگر آپ مارننگ میں ایڈویشن لینا چاہتے ہیں پہلے آپ مین کمپس میں لینا چاہتے ہیں تو مین کمپس کو چوز کریں گے اگر آپ مرگزار کمپس میں یا اس کے سب کمپس میں ایڈویشن لینا چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ پہلے کٹیگری سلیکٹ کریں گے کٹیگری سلیکٹ کرنے کے بعد مارننگ اور ہیڈنگ کا آپشن آجے گا اس کے بعد پھر آپ اپنے پروگرام کو سلیکٹ کر سکتے ہیں سلیکٹ کرنے کے بعد بچو آپ نے یہاں پیس کو سیز کر دینا ہے یہاں پہ آپ کا جو ایڈویشن پروسس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا آج کا سیشن ہمارا یہیں تک تھا مدید اس طرح کے انپرومیٹک سیشن کے لیے ہمارے چینل ٹوٹر ہاتھ روم کو زیادہ جائیں ترے تو اگر آپ دیتے گا